کیونکہ یہ میری پارٹی کی بات ہو رہی ہے تو سنس آئیم دس پوکس پرسنس آف مائی پارٹی میں تو آلیڈی ان کا پہلی ہی ان کا شکریہ دا کر چکی ہوں ایک اور فورم پہ بھی کہ ہی ہمسیلف ایز اکنالیجنگ کے علیم خان صاحب جو ہے وہ بے گناہ ہیں مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کیونکہ جب ہم گامتے ہیں لیکن آپ تسلیم کریں نا مان جائیں میں تو کر رہی ہوں میں تو کر رہی ہوں لیکن لیکن ہم نہیں یہی تو ہمیں اور آپ میں فرق ہے کہ ہمارے کوئی ایک فون کال یا کوئی ایک چیز ہمیں بتا دے کہ ہم نے نیپ کے چیئرمین کو کہا ہو یا ہم نے ان کو پریشرائز کیا ہو یا ہم نے انٹرفیرنس بھی کی ہو یا ہم نے انٹرفیرنس کی ہو کریں اس کی تردیل علیم خان کی گرفتاری امران خان کی بلکل اس کی اپرویول سے ہوئی ہے سیکنڈ بات پہلے تو اس کا جواب دیں پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری بھی نواز شریف کی کہنے کے اوپر بھی کیونکہ ان دو نمائے بھی اختلاف ہیں ان کی بھر کے اندر بھی جگڑا ہے لہذا اس کو رہنے دیں شہباز شریف کی بھی گرفتاری امران خان کی اپرویول سے ہوئی ہے سپیکر کی گرفتاری بھی امران خان کی اپرویول سے ہوئی ہے یہ آگا سراج دورانی کیا کہنے ہے کہ امران خان انٹرفیر کر رہے ہیں کانٹیپلیٹی پروسیس کے اندر بلکل اس میں کوئی شک ہے لیٹس گو نوٹ انٹو دی کانسپریسی تھیری کیونکہ کانسپریسی تھیری میں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا جب یہ جوٹی روڈ پر ایک فلاپ ریلی لے کر چلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنلی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میرے خلاف جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے کسی کو بھی انٹرنیشنل سازش کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کے اپنے کام ایسے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کو پبلک ووٹ کے ذریعے ریجیکٹ کرتی ہے یا سیلیکٹ کرتی ہے اور آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بھی دیتی ہے آپ کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں علیم خان کو بھی آپ نے اندر کروایا اور شہباز شریف کی گرسائی بھی پرائم نیسٹر نے کروایا سب سے خوبصورت بات میں آپ کو یہی بتانے والی تھی کہ یہ جس طرقے سے اللہ کو سی ایم بزدار سب چپتے ہیں ایک ڈیرہ غازی خان سے وہی نا ایک غریب بندہ ایک سادہ بندہ جس کا کوئی بھی آپ لوگ کی کانسپریسی پیری سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا آپ کی آپٹک سے کوئی تعلق نہیں جس کو شوشہ کا کوئی شوک نہیں ہے اور ایک بندہ کوئی اگر عام کرانے سے نہیں جی وہ ووٹ لے کے آیا ہوا ہے اگر وہ سی ایم بن گیا ہے تو اگر آپ سے نہیں ایکسپٹ ہو رہا نہیں آپ سے حضم ہو رہا تو اپنے کندوں کی اور اپنے دل کی تکلیف ہے آپ ہمارے عریم خان پہ یا میرے اوپر رہے وہ سی ایم بنے تو ہم اس کو پرداش کرنے وہ سی ایم ہے ہی نہیں گریب وہ تو ایسے ہی ان سے مٹی کا ماتو پٹا دیا بنی گالہ سے کنٹرول ہو رہا ہے پنجاب اچھا اب سیکنڈ بات کہہ رہے ہیں بنی گالہ سے کنٹرول ہو رہا ہے تخت لاہور سے تخت رائیونٹ سے چونکہ جنہوں نے پورے پاکستان کو کنٹرول کیا تھا آج انہوں نے ووٹ کی عزت کا مزہ چک لیا کہ لوگوں نے کس طرح سے ان کو ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جائدادے بنائی ہیں اپنے میفیر فلیٹ بنائے ہیں اپنے دوبائی کی انہوں نے جائدادے بڑھائی ہیں اونٹوں پہ جب بلاد کے لے گئے تھے آج وہی لوگ ان کی کریڈیبیلیٹی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے لیڈر کا انتظار تھا جس کے ساتھ جو ہے ہم اپنے وہ کر سکتے تھے پاکستان کے اندر ہم فائننشلی سراؤنگ کر سکتے تھے اور ہم کارمار کر سکتے تھے یعنی ان کے لئے کوسٹن مارک ہے یہ ان کے لئے کوسٹن مارک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بارے میں کراؤن پرنس یہ کہہ گیا ہے کہ آپ کی گرمنٹ کریڈیبل نہیں تھی آپ لوگ اپنے لئے کمیشن اور وہ مانگتے تھے اس لئے وہ پاکستان میں تو انویسمنٹ کرنا چاہ رہے تھے مگر ان کو آپ کو پر ٹرسٹ ہی نہیں تھا سو لہٰذا آپ کو ہمیشہ اپنی پارٹی کے بارے میں اپنے لیڈر کے بارے میں بات کرنے چاہیے ہماری پارٹی میں علیم خان سے زیادہ کسی کی عزت نہیں ہے ایکس وائز سے کسی کی عزت نہیں ہے دوسری بار ہمیں اور آپ ان میں فرق کیا ہے ہماری پارٹی میں زرتاج گل بھی منسٹر بن سکتی ہے چیف منسٹر علیم خان صاحب بھی بن سکتی ہے سیم بزدار بھی بن سکتا ہے آپ کی طرح نہیں ہے فیملی اورینٹڈ کہ آپ کہیں کہ بڑے بھائی صاحب جو ہیں وہ صرف پرائم منسٹر بنیں گے چھوٹے بھائی جو ہے وہ سیم پنجاب بنیں گے اب وہ اپوزیشن لیڈر بنے گے شہباز شریف صاحب اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ حمزہ شہباز صرف صرف جو ہے اپوزیشن لیڈر بنیں گے ہماری پارٹی میں آپ کی طرح نہیں ہوتا ہم لوگ جب الیکٹ ہو کے آتے ہیں ہمیں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کس کی خواہش نہیں ہوتے کہ وہ پرائم منسٹر بنیں یا وہ سیم بنیں لیکن آپ اپنے دل کے جو بڑاس ہے یا جو آپ لوگ کی خاندانی تکلیف ہے دیکھیں اعتصاب ہوگا یہ چیزیں ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ آسمان گر جائے گا کچھ نہیں گرتا پاکستان یہیں کہیں کھڑا ہے آج آگا صرار دورانی صاحب کو تو خوش ہونا چاہیے علیم خان کو تو آج خوش ہونا چاہیے کہ آج ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملائے جس پر وہ ثابت کر سکتے کہ ایسیڈ بیونز مین کا ہم نے نہیں کیے ہم نے جیڈ میں ڈالنا ہوئے آپ کہہ رہی ہیں بھئی دیکھیں علیم خان صاحب کی کیا الفاظ ہے جب سے علیم خان صاحب کو بھی خوش نصیبی ملے جائے آگے سواز بھائی ہم نے کسی کو نہیں کرتا کہ پنجاب والے ان کو بھی اتنی خوش نصیبی ہر ایک کو جب شہباز شریف صاحب پکڑے گئے جب لو کہہ رہے تھا اسمان گر گیا تو کیا ان کی بیل نہیں ہوگی نوے دن آپ نے کس قانون کے تیزے خدا کا خوف کریں ملک صاحب جا کے منسٹر اکلیو کے وہ مزل اوٹ رہے تھے کوئی پولیس کی نگا نہیں اٹھار اٹھار ان کو گاڑوں کا پروٹوکال ملا ہوتا منسٹر اکلیو کے مزل اوٹ رہے تھے ایسے دنیا کے سامنے کوئی نہیں پکڑا ہوا تھا کوئی نہیں پکڑا ہوا تھے